موسیقی 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 یہاں پہ کیونکہ آپ بیس دن رہ گئے ہیں عید کے اندر اور لوگ دونوں مال لے کے آرہے ہیں بڑا مال بھی ہے اور چھوٹا بھی ہے لیکن چھوٹا اتنا زیادہ نہیں ہے آج ماشاء اللہ سید سفید کلر کا کافی بڑا بکر ہے ڈیمانڈ چھوٹا اس کی ایک لاکھ دس ہزار روپیہ کر رہا ہے ترگنگ منڈی کے اندر موجود ہے اس وقت بڑے ہو کتنے پیسے نے دنبے نے نہیں تو اسی منگ نہیں کی پیو پچاسی ہزار روپیہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں بکرے بھی موجود ہیں مزید یہ بکرہ چکتے ہیں بیان کتنے پیسے پر منگنے ہو بکرے نے ساٹھ ہزار روپیہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں فائنل فائنل کپیار مبت پچپن بلکل فائنل بتا رہے ہیں یہ بھی یہ ریٹ ہے یہ بھی ساٹھ ہزار روپیہ ہے یہ جاکر ہو جائے جنوار تو چھوٹا کافی زیادہ موجود ہے لیکن میرا دل ہے کہ بڑے کوئی کور کروں آج کیونکہ جمعے والے دن آپ کو آئیڈیا دیا تھا چھوٹے جنوار یہ ماشاء اللہ سے یہ ایک سفید بیل موجود ہے منڈی کے اندر سب سے پہلی یہی کیس سامنے آئی ہے ساڑھے تین لاکھ روپیہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ لوگ لیکن یہ ابھی کھیر ہے کھیرہ مینس کے ابھی اس کو قربانی کے لئے مکمل ٹیار نہیں ہے پہنسیں بھی آئی ہوئی ہیں جی سیل کے لئے یہ منڈی کے اندر کسابی مال بھی موجود ہے جو کسائیوں کے کام کا ہے قربانی کے لئے نہیں ہے جنوار کافی سا رہے ہیں ابھی اس کی سفید بیل کی عمر کہہ رہے ہیں کہ پوری ہے لیکن موں سے ابھی وہ دندہ نہیں ہوا مطلب دان تو اس کے جو نہیں ہے یہاں بھی کسابی مال موجود ہے اچھا مکس چالتا ہے اندر قربانی کے لئے بھی ہے اور کسابی مال بھی آ رہا ہے جی چیک کریں یہ کالے کلر کا بہت خوبصورت بیل ماشاء اللہ سے چاہی جی آپنا کیا ڈا اچھا اس کے مالک ابھی موجود نہیں ہے یہاں پر تو اس وجہ سے اس کا ریٹ نہیں پتا چل سکتا اونٹ بھی آیا بہے جی منڈی کے اندر اونٹ بھی موجود ہے اچھا اس کا ریٹ نہیں ہے یہ ساری مانڈی تلالنگ منڈی کے اندر موجود ہے جی ماشاء اللہ سے اونٹ یہ ہے ساڑھے تین لاکھ روپے بھائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی یہ بیل موجود ہے جی کتنے پیسے مگنے پہ بھائی جان بھائی 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 کتنے پیسے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں دندہ یا اٹھے دندہ صحیح ہے دندہ ہے جی دو دانت یہ جی ایک لاکھ پچیس ہزار روپے بھائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کا موہیں چکیئے دو دانت ہے جی یہ ہزار Hangi ہزار کتنے پیسے مگنے پہ بھائی جی کتنے پیسے مگنے پہ بھائی یہ ساٹھ ہزار روپے ہم آگ رہے ہیں یہ بھائی سوٹ ہیں یہ بھائی بھی موہ جود ہے کتنے پیسے مگنے پر ایک لاکھ ستر ہزار روپے ہم آگ رہے ہیں یہ محنت چیک کر رہے ہیں ان کی ماشاءاللہ سے ایک دو تین چار پانچ سے سات بیل کھڑے ہوئے ہیں ساتوں کے سات تو تیار ہیں قربانی کے لیے آپ نے ان پیجان کی ریٹ نے انہیں مکس آس دیو کتنی تو کتنے تک رہے ہیں ڈھائی تو زیادہ زیادہ بل زیادہ زیادہ ڈھائی یہ ڈھائی کی رینج ڈھائی لاکھ کی رینج کے اندر ہیں ماشاءاللہ سے بیل سارے ڈھائی دو اور ڈھائی کی رینج بتا رہے ہیں باقی کوئی آئے تو مزید کمی بیشی ہو جائے گی یہ دیکھیں نمبر دیوی ہے نا اپنا ذرا کئی رابطا کتا رہے ہیں 0-318 33-35 33-85 362 کوئی بھی بھائی ان سے رابطہ کر لے دیکھ کے انٹرسٹیڈ ہو تو مل جسے یہ ایک اور بیل کھڑا ہے جی مندلی میں ماشاءاللہ دیسی بہت خوبصورت بیل بھائی کتنے پیسے نے اس نے یہ دو لاکھ دس ہزار روپے ڈیمانڈ ہے اس کی بھی اور اس کی بھی دونوں قربانی کے لیے تیار ہے نمبر دیو اپنا 0-317 0-317 69 69 64 516 516 نمبر ہے جی بھائی کا کسی نے لینا ہو تو رابطہ کر سکتے ہیں تین بیل اور موجود ہیں جی بہت خوبصورت السلام علیکم کیا حال لیں کی پیسے پہ مانگنے ہو اچھا ہاں جی مولی کی پیسے مانگنے پہ ہو دو لاکھ تری ہزار روپے ہے تری ہے نا دو لاکھ تری ہی تری جی اچھا یہ ان کی ڈیمانڈ تین ہو کی جی دو لاکھ تیس ہزار روپے ہے نمبر دیو اپنا 0-317 0-331 56 56 58 0-37 0-37 کوئی بھی رابطہ کر سکتے ہیں اگر انٹرسٹڈ ہو تو چوتھا بیل بھی آگیا بیال PIIS بعجان کی پیسے پہ مانگنے پہ ہو کی پیسے پہ مانگنے کیوں رواے بچھال ہے جی میکس آپ میں تاوقع کر سکتے ہیں اچھا یہ ایکلاکسی ازار روپے مانگ رہے ہیں جی یہ ایک لاکھ ستر ہزار روپے مانگ رہے ہیں سارے دوندے ہیں سارے تیار ہیں یہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار ہے اور چار نمبر اس کا بھی ایک لاکھ ستر ہزار روپے مانگ رہے ہیں ماشاءاللہ نمبر دیو آپنا یہ نمبر ہے جی ان کا پرابطہ کر سکتے ہیں سرفراز نام ہے بھائی یہ بیل دیکھیں جی ماشاءاللہ بھائی جان کتنے پیسے بھائی مانگ رہے ہیں تین لاکھ بیس ہزار روپے مانگ رہے ہیں جی بھائی یہ جی ایک اور بیل کھڑا ہے دو لاکھ دس ہزار روپے مانگ رہے ہیں بھائی کافی خوبصورت بیل ہے ماشاءاللہ سے بھائی جان کی ڈی مانڈنے کی پیسے مانگنے پہ ہو ہاں جی ساڑھے چار لاکھ روپے مانگ رہے ہیں جی اس کا ماشاءاللہ سے سفید خوبصورت بیل ایک اور بیل آیا جی ماشاءاللہ سے کی پیسے پہ مانگنے ہو چار لاکھ روپے ڈی مانڈ ہے یہ ان کی یہ ساتھ میں ایک اور بیل کھڑا ہے بھائی جان کی پیسے چھوٹے یہ بھی چار لاکھ روپے ڈی مانڈ کر رہے ہیں جی سفید مکمل یہ بیل چیک کریں جی سارے بڑے بیل ہیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ بھائی جان کی پیسے نے اس نے ہے یہ چار لاکھ روپے ڈی مانڈ کر رہے ہیں جی اس بیل کا جی جی ایک اور بڑا بیل ماشاءاللہ سے آسان لیکم کتے پیسے ہیں ساڑے پانچ لاکھ روپے ڈی مانڈ کر رہے ہیں جی بھائی اس کا بھائی جان کیتے ہیں پیسے مانگنے پیو ساڑے چار لاکھ روپے ڈی مانڈ ہے جی اس کی تلگانگ منڈ کے اندر اچھا رینج یہی جا رہی ہے منڈ کی تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے شروع ہو کے پانچ ساڑھے پانچ پانچ لاکھ تک کے بیل موجود ہے منڈ کے اندر جی ایک اور ہے جی کالا بیل ماشاءاللہ سے کافی خوبصورت بیل بلکل منڈ کی ایک سائٹ پہ باندھا ہے انہوں نے یہاں پہ تو نارملی کوئی گاہک بھی نہیں پہنچ رہا یا کوئی ویسے بندہ بھی یہ پوزیشن ہے ساری منڈ کی اچھا یہ سامنے دیکھیں یہ جو گائے مری بھی نظر آ رہی ہے یہ یہاں سے میں نے اپنے طور پر جو انفرمیشن لی ہے یہ جو لمپی سکن ڈیزیز ہے اس وجہ سے مری تھی یہ گائے ایک دو دن پہلے لوگوں کی بھی بے حسی ہے اور ہمارے اداروں کی بھی ماشاءاللہ سے بے حسی ہے کہ منڈ کے پاس پھینک دی گئی ہے کسی کو ہوش ہی نہیں ہے بلکل دو لاکھ ہسی ازار روپے مانگ رہے ہیں جیسے موئے چکی ہے دوندا صحیح ماشاءاللہ جی منڈی بقدرے بقدرے تو نہیں ہے بہت ہی سلوج آ رہی ہے جنوار آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ سے بہترین سے بہترین جنوار لیکن گاہک شاہد انٹرسٹڈ نہیں ہے صفا اتنا بڑے جانواروں کے اندر یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے بہترین کے پاسے ہیں کتنا جوڑے نمانگنے پہ ہو دونوں کا پانچ لاکھ روپے مانگ رہے ہیں جیسے یہاں اور وہ سامنے والا ہے یہاں بھی اپنا نہیں بڑا یہاں یہاں بہترین فٹا کتنے پیس ہیں ساڑھے چوار لاکھ روپے مانگ رہے ہیں جیسے ماشاءاللہ سے کافی بڑا بیل ہے ماشاءاللہ سے پیان کی ڈیمانڈ ہے ساڑھے پوائنٹ لاکھ ڈیمانڈ ہے یہ اس کی بھی ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت بیل بڑے بیل اسی رینج میں آ رہے ہیں پیان کی ڈیمانڈ پہ گرہنے ہو پانچ لکھ اس کی بھی پانچ لاکھ ڈیمانڈ ہے بڑے جانوار اسی رینج کے اندر ہے یہ بہت خوبصورت جانوار ہے یہ جی ماشاءاللہ سے بیل کئی ڈیمانڈ ہے پانچ لاکھ ڈیمانڈ کے لاتے ہیں یہاں یہ سکتا ہے خوش ہے ماشاءاللہ کیٹی مہارنے پیزے لسک میکش مرد ہے کیڑی مارنے ساڑھے تین لاکھ رکھا مانگ رہے ہیں یہ اس کا یہ یہ مکمل سفید ہے اس کے اوپر کالے نشان ہر رینج جانوار دس سیاب ہے یہ آج منڈی کے اندر ڈیڑھ لاکھ سے شروع ہو کے پوائنٹ لاکھ ساڑھے پوائنٹ لاکھ درکی بیان کیڑی مارنے تین لاکھ رکھا مانگ رہے ہیں جی اس کا یہ ساڑھے پوائنٹ ساڑھے پوائنٹ ساڑھے پوائنٹ ساڑھے پوائنٹ ساڑھے پوائنٹ ساڑھے پوائنٹ تقریباً یہی بات کر رہے ہیں شروعوں کی سیل بھی ساتھ ساتھ جاری ہے یہ ایسے نائے کلے راتے ہیں پچپن ہزار روپے مانگ رہے ہیں جی اس لال بکرے کا تیس نائے پچپن پچپن ہزار روپے دونوں کا مانگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور بکرے بھی موجود ہیں بھائی کے اب آپ خود اندازت کر سکتے ہیں کہ مینڈی اس وقت کس پوزیشن میں جا رہی ہے یہ دیکھیں جی منڈی کے اندر یہ بھی سینہ ہو جاتا ہے گائے نے رسی تڑوائی ہے نکل گئی ہے وائر روڈ پہ اللہ تعالی سرمایہ محفوظ رکھے بھائی کا جی جی سائیڈ پہ بھینسوں کا باڑا سامجھ لیں اب ساری کی سارے بھینسیں باندھی گئی ہیں دیکھیں لوگوں کو کوئی اتنا رجحان نہیں ہے ہمارے علاقے میں کیونکہ بھینسوں کی قربانی کی طرف یا بھینسہ بولیں یا بھینسیں بولیں کم لوگ ہی جاتے ہیں کے پی کے میں ان کی قربانی زیادہ کی جاتی ہے یہاں پہ کم ہے اس لئے کوئی ادھرگاہ بھی خاصا نظر نہیں آرہا اچھے جی اب تقریباً ڈیٹھ گھنٹا ہو گئے جی مجھے منڈی کے اندر گھومتے گھومتے میں صبح ساتھ بجے آیا تھا اور تقریباً ساڑھے آٹھ ہو جو گئی ہیں صبح میں آیا ہوں میرے خیال یہ تھا کہ شاید شاید صبح کا وقت ہے حالانکہ یہ گاؤں کے لوگ تو صبح سبب آٹھ جاتے ہیں ہم لوگ پھر بھی لیٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے گاہک نہیں ہے لیکن کوئی خاص پوزیشن آئی منڈی کی نظر نہیں آئی بڑے جانوار کے حوالے سے نیگلیجنس بولوں لوگوں کی بہشی بولوں یہ کیا ہے ایک دو جانوار میں نے وہ بھی دیکھے ہیں جو کہ بیمار تھے ویڈیو میں نے نہیں بنایا میں سن جو شاید پھر ان کو معیوک لگے اس طرح سے لیکن دو جانوار ایک گائے دیکھی ہے میں نے اور ایک جانوار وہ تو تھوڑا کم تھا لیکن گائے کا بہت زیادہ جو سیم کی اوپر لمپی سکن جو ڈیزیز ہے جس پہ دانے بن جاتے ہیں گوشت خراب ہوتا ہے اس کے بعد ویکسینیشن کا تو مجھے نہیں پتا کوئی پراپر ویکسینیشن اس کے لیے ہے لیکن لوگوں کی بے حصی ہے جی مطلب آپ اپنی لئے چیز لے کے آ رہے ہیں وہاں پہ ساتھ لوگ اپنی کئی سالوں کی محنت لے کے آئے ہوئے ہیں اپنے بیل لے کے آئے ہوئے ہیں بڑے مہنگے چار چار پانچ پانچ لاکھ روپے کے لوگوں کے بیل ہیں ان کو بیماری لگ سکتی ہے اور نہ ہی ایسی تلگان کی طرف سے یا ڈی سی کی طرف سے کوئی میرا خیال میں اس معاملے میں کوئی کیا گیا ہے کہ کوئی ان چیزوں کا خیال کیا جائے کہ بیمار جانور منڈی کے اندر داخل نہ ہو نارملی ایک بیمار ہونا اور چیز ہے لیکن اگر پراپر اس طریقے سے ایک وبا آئی وی ہے تو اس کے لئے کوئی پراپر ہونا چاہیے تھے ان کا اقدمات ہونے چاہیے تھے لیکن ایسا کوئی اقدمات مجھے نظر نہیں آئے اور لوگوں کی طرف سے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اپنا کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا کہ آپ نہ لے کے آئے ہیں سب لے کے آئے ہیں اور سب اندر ہی شامل ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میں پھر سے وہی کہوں گا کہ یا میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لو ٹھیک ہے ویوز ویسے زیادہ آ رہے ہیں سبسکرائب کرنے والے ہیں جو وہ کام ہیں تو انشاءاللہ تعالی اب نیکس جمعہ کی جو ویڈیو ہے وہ میں آپ کے ساتھ لے کے حاضر ہوں گا ابھی کافی ٹائم ہو گیا منڈی کے اندر ایک اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا پرائیز رینج کے آئے ہیں تقریباً ڈیڑھ لاک سے لے کے ڈھائی لاک کی رینج کے اندر آپ کے پاس جانور موجود ہیں منڈی ٹائی لاک نہیں سوری ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ سے چھے لاک بڑے سے بڑا جو بیل میں نے دیکھا وہ ساڑھے پانچ سے چھے لاک روپر ڈیمانٹ دار ہے تو یہ خوبصورت بیل ہے ماشاءاللہ خریدار اس وجہ سے کم ہے بیماری کی وجہ سے میری اس دعا ہے کہ اللہ تعالی جن جنہوں نے ساری محنت کی ہیں جن کے یہ جانور ہیں جنہوں نے اتنے پیار سے پالے ہیں اللہ تعالی ان کو محفوظ رکھے برکت ہو ان کے بھی اور جنہوں نے قربانی قیدنی ہیں ان کی بھی برکت ہو اور سب چیزیں حفاظت میں رہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ سب میری دعاوں میں موجود ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر لازمی کیجئے گا انشاءاللہ تعالی نیکس یومے کو ایک اور منڈی کی ویڈیو کے ساتھ آپ کو نیکس یومے کی پوزیشن بتائیں گے جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں پرائزز کس طرف سے جا رہی ہیں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ